ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مانٹاک سکن ٹیسٹ یا ٹیوبرکولین سکن ٹیسٹ بھی اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو موسٹلی یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ان پیشنٹس میں جن پر شک ہوتا ہے کہ انہیں ٹی بی ہوگا ٹیوبرکولوسیز ہوگا ٹھیک ہے ٹی بی آپ لوگ کو پتا ہے دوستو کہ یہ موسٹلی ایک گرام نیگیٹیو بکٹیریا ہے مائیکو بکٹیریم ٹیوبرکولوسیز اس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پرائیمری جو سائٹ ہے ٹی بی کی وہ لنگز ہوتی ہے اس کے علاوہ انٹسٹینل ٹی بی بھی ہوتا ہے برین ٹی بی بھی ہوتا ہے کڈنیس ٹی بی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے بونڈ ٹی بی بھی ہوتا ہے لیکن موسٹ کومنلی جو دیکھا جاتا ہے تو وہ موسٹلی لنگز ٹی بی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اکثر بچوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ وہ سپوٹم پاس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ان میں کیا جاتا ہے اور تو اس میں موسٹلی جو سکن ری ایکشن ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کے باڈی میں انٹی باڈیز ڈیویلپ ہوئی ہیں کے نہیں ہوئی تو یہ ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے اور کیا کچھ اس میں یوز ہوتا ہے تو وہ آگے جا کر دیکھتے ہیں تو دوستو مانٹوک سکنٹ ٹیسٹ جو ہے بیسیکلی یہ ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے اگر پیشنٹ جو ہے وہ کبھی بھی ایکسپوز ہوا ہے مائیکو بکٹیریم ٹیوبرکولوسس کو ٹھیک ہے تو اس کی باڈی میں انٹی باڈیز بنیں گی اس مائیکو بکٹیریم ٹیوبرکولوسس کی اگنسٹ کیونکہ یہ ایز اینٹیجن باڈی میں جائے گا تو اس کے اگنسٹ انٹی باڈیز ڈیویلپ ہوں گی تو اس مائیکو بکٹیریم ٹیوبرکولوسس کے متعلق یہ ہے یا نہیں ہے یہ مانٹاکس ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو موسٹلی اس میں جو لیبورٹی ٹیکنالوجسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے وہ انجیکٹ کرتا ہے پیشن کو انٹرادرملی ٹھیک ہے فور آم پر سکن کے تھوڑے سی نیچے ٹھیک ہے پیوریفائیڈ پروٹین ڈیریویٹیو پی پیڈیو سے کہا جاتا ہے اور موسٹلی یہ کیا ہے دوستو یہ بیسکلی انٹیجن ہوتا ہے مائیکو بیکٹیریم کا ٹھیک ہے سو یہ انٹیجن جیسے ہی انجیکٹ کیا جاتا ہے سکن کے اندر تو تین دن بعد اگر کہیں پر انٹی باڈی پریزنٹ ہو اس پیشنٹ میں ٹھیک ہے تو رییکشن آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ رییکشن جو ہے اس کی میجرمنٹ لی جاتی ہے اسے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی میجرمنٹ کتنی ہے ٹھیک ہے ایک بلپس آ جاتا ہے ٹھیک ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایک انڈیوریشن سی آ جاتی ہے ریڈنیس آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ موسٹلی اس انٹیجن کے نتیجے میں ہوتی ہے اگر پیشنٹ کے باڈی میں انٹی باڈی پریزنٹ ہو ٹھیک ہے دوستو اسے ویل بھی کہا جاتا ہے کہ پیشنٹ کے اس ایریا پر جہاں پر یہ پی پی ڈی جو پیوریفائیڈ پروٹین ڈیریویٹیف ہیں یہ جو انجیکٹ کیا ہوتا ہے یہ جو انٹیجن جہاں پر انجیکٹ کیا ہوتا ہے وہاں پر ایک ویل سا بن جاتا ہے ویدن فورٹی ایٹ آرز آر سیونٹی ٹو آرز اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایمیون رسپانس کو کہ اس باڈی اس ہیومن یا اس پیشنٹ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ انٹی باڈی بنی ہے اس کے اگنسٹ تو یہ پوزیٹیف ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ اس بندے کو جو ہے وہ ٹیوبر کولوسیز ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ دوستو تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ جب پوزیٹیف آتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر فردر جو ایڈوانس لیور پر ٹیسٹ ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے چسٹ ایکسری بھی لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈائگنوزس کے لیے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کرنٹ انفیکشن جو ہے مائیکو بکٹیریم ٹیوبر کولوسیز کا وہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ ٹیسٹ پوزیٹیف آئے گا تو ہم پھر فردر ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس ٹیسٹ میں کیا چیز چیک کی جاتی ہے دوستو ٹھیک ہے اس ٹیسٹ میں چیک کیا جاتا ہے پیشنٹ کی باڈی میں انٹی باڈیز ٹو دی مائیکو بکٹیریم ٹیوبر کولوسیز انٹیجن یہ جو مائیکو بکٹیریم ٹیوبر کولوسیز انٹیجن ہے یہ انڈی فارم آف ہم دیتے ہیں انٹیجن ٹھیک ہے انجیکٹ کرتے ہیں یہ اس کی باڈی میں لیکویڈ فارم میں ہوتا ہے اور یہ ہم اس کے لیے جو انسولین کا سیرنج ہوتا ہے جس کا نیڈل بہت ہی انتہائی باریک نیڈل ہوتا ہے اس کے طرح ہم تھوڑی سی ایماؤنٹ جو ہے 0.1 ایمل یا 100 مایکرو لیٹر جو ہے وہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں سکن میں تو اگر پیشنٹ کی باڈی میں انٹی باڈی بنی ہے اس کے اگنسٹ تو رییکشن جو ہے وہ پوزیٹیو آئے گا ٹھیک ہے دوستو پرپس کیا ہے اس ٹیسٹ کا پرپس اس ٹیسٹ کا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے اس پیشنٹ کے بارے میں کہ یہ مایکرو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسس کو ایکسپوز ہوا ہے کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اگر ایکسپوز ہوا ہے تو رییکشن آئے گا رییکشن کس چیز کی صورت میں آئے گا ایک انڈیوریشن ہوگی ریڈنس آئے گی ٹھیک ہے سکن پر اور جسے کہہ دیں کہ ایک بلپ سا بن جائے گا ٹھیک ہے ایک پھوڑا سا بن جائے گا ٹھیک ہے جس کی ہم پھر میجرمنٹ لیتے ہیں تو دوستو ٹیسٹ کا پروسیجر کیا ہے موسٹلی پیشنٹ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایکسپوز کر دے اپنے فور آرم کو ٹھیک ہے فور آرم کو ایکسپوز کرنے کے بعد ہم پھر اس ایریا کو صاف کرتے ہیں کلین کرتے ہیں with 70% آئیسو پروپائل الکوہل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایک نیڈل کو انزرٹ کرتے ہیں سلائٹلی انڈر دی اپر لیئر آف دی سکن ٹھیک ہے انٹرادرملی اور اس سیرنج میں 0.1 ایمل پی پی ڈی ہوتا ہے پیوریفائیڈ پروٹین ڈیریویٹیو جو کہ مایکو بکٹیریم ٹیوبرالکولوسس کے انٹیجن ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پیشنٹ کا فور آرم ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایسا ایریا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جہاں پر وین نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت سلائٹلی سکن کی نیچے جو پی پی ڈی ہے پیوریفائیڈ پروٹین ڈیریویٹیو یا مایکو بکٹیریم ٹیوبرالکولوسس کا جو انٹیجن ہے یہ انجیکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد نیڈل جو ہے وہ ہٹائی جاتی ہے لیکن اس ایریا کو ریمین انکورڈ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے کور نہیں کرتے کوئی سنی پلاسٹ وغیرہ نہیں لگاتے کوئی بینڈج وغیرہ نہیں لگاتے اور سنٹو ٹو آرز کے بعد یا فورٹی ایٹ آرز کے بعد ہم ریزلٹ لیتے ہیں لیکن موسٹی سنٹو ٹو آرز کے بعد ریزلٹ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جس ایریا میں انجیکشن لگایا گیا ہے اگر انٹی بوڈی پریزنٹ ہے تو اس ایریا میں انڈیوریشن آ جاتی ہے یا ایریتیما آ جاتا ہے ریڈنس آ جاتی ہے جس کی ہم ریڈنگ لیتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے یہاں پر انجیکشن لگا تھا اس پیشنٹ کے بوڈی میں اگر انٹی بوڈیز ہیں تو رییکشن ہوگا کیونکہ یہ انٹی جن ہے اسی ایریا میں رییکشن ہوگا تو رییکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں انڈیوریشن ہے یہ یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کی ہم پھر میجرمنٹ لیتے ہیں اور میجرمنٹ ہم کیسے لیتے ہیں ڈائی میٹر میں لیتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو چوڑائی میں لیتے ہیں اور اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ میلی میٹرز میں لی جاتی ہے ٹھیک ہے فرنڈز ریزلٹ ہم اس کا کیسے ریٹ کرتے ہیں تھری ڈیس کے بعد ہم ریزلٹ دیکھتے ہیں یہی جو پیشنٹ ہے جس ایریا میں انجیکشن لگایا جاتا ہے مارکر سے ہمیں ایک نشان لگا دیتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ اسے نہ آپ نے دھونا ہے نہ سابون لگانا ہے نہ کوئی کریم لگانی ہے اور جو کلر اگر پروڈیوس ہو جائے اس ایریا میں ریڈنس آ جائے لیکن اگر اس کے ساتھ انڈیوریشن نہ ہو تو پھر ہم اسے انکلوڈ نہیں کرتے میجرمنٹ میں تو اس کے لیے ایک رولر آپ لوگیں پیمائش کے لیے تاکہ اب اس کی ریڈنگ لے سکو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ ریڈنس بھی ہے اور انڈیوریشن بھی ہے تو موسٹی یہاں پر جو آپ میجرمنٹ لیتے ہو تو موسٹی وہ اس انڈیوریشن کی لیتے ہو اس بلپ کی لیتے ہو یہ جو تھوڑا سا ایریا جو ہے جو رییکشن کی صورت میں ابر گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک سکن آ گئی ہے یہاں پر تو اس کو آپ میجر کرتے ہو ٹھیک ہے اور اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے ہو ان میلی میٹرز ٹھیک ہے سو ہم جو ریزلٹ مینشن کریں گے پوزیٹیو اور نیگٹیو تو اس کے ساتھ جو میجرمنٹ ہے وہ ضروری ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اور موسٹی جو میجرمنٹ فائف میلی میٹر جو ہے ٹھیک ہے اگر اس سے کم ہوگی اگر اس انڈیوریشن کی سبرے ہوئی ایریا کی اگر جو میجرمنٹ ہے وہ اگر فائف میلی میٹر سے کم ہوگی تو یہ نیگٹیو کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے اور اگر فائف میلی میٹر سے زیادہ ہوگی تو پھر یہ پوزیٹیو کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو اس ایریا میں آپ اس کی میجرمنٹ لوگیں یہاں سے لے کر یہاں تک ڈائی میٹر میں تو اگر اس کی جو لنٹ ہے اگر یہ 5 میلی میٹر سے کم ہوگا تو یہ نیگٹیف کنسیڈر ہوگا اور اگر 5 میلی میٹر سے زیادہ ہوگا تو یہ پوزیٹیف کنسیڈر ہوگا تو نیگٹیف اور پوزیٹیف کے ساتھ یہ چیزیں مست ہیں ایک چیزہ آپ نے نوٹ کرنی ہے دوستو اگر یہ ٹیسٹ نیگٹیف آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ نیگٹیف ہے یا یہ نوٹ انفیکٹیڈ مائیکو بکٹیریم ٹیورکولوسز ہے تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ جب بکٹیریا بوڈی کے اندر آتا ہے تو اس کے جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں انفیکشن جو ہے وہ جب ہوتا ہے تو 10 ویکس کا ٹائم اس میں لگتا ہے تو اگر 10 ویکس سے پہلے یہ ٹیسٹ کیا جائے تو شاید یہ ٹیسٹ نیگٹیف آ جائے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ 10 ویک بعد آپ دوبارہ سے بھی یہ ٹیسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ تھا مانٹاکس ٹیسٹ اور اس کے علاوہ مانٹاکس ٹیسٹ کے علاوہ بھی کافی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیورکولوسز کے لیے آئی سی ٹی ٹی بھی ہوتا ہے بلڈ سے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جین ایکسپرٹ ہے پی سی آر لیول پر کیے جاتے ہیں سپوٹم ٹیسٹ کیا جاتا ہے زیل نیلسن سٹیننگ اس کی کی جاتی ہے اور مایکروسکوپ کی تروں پھر دیکھا جاتا ہے ایکسری بھی کیا جاتا ہے تو کافی سارے ٹیسٹ ہیں دوستو لیکن یہ ٹیسٹ بھی جو ہے یہ بھی اچھا ٹیسٹ ہے اور اگر انٹی باڈیز باڈی میں پریزنٹ ہے تو بہت آسانی سے ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کو ٹیورکولوسز ہے یا نہیں ہے بہت زیادہ شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو گر آپ لوگ کو پسند آئے ہو